بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ السلام علیکم پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا ٹائپس آف ٹینسز تو اس سے پہلے میں نے آپ کو انگلیس سنٹینس سٹرکچر کے بارے میں بھی انٹرو کیا تھا آج ہم اس کی پہل پڑھیں گے آج جو ہمارا سب سے پہلے ٹینس ہے وہ ہے پریزنٹ سیمپل یا انڈیفنیٹ ٹینس تو اس کی سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے پہچان ہمیں کیسے پتا چلے گا جو یہ فکر آیا ہوا ہے تو یہ کون سا ٹینس کا ہے سب سے پہلے ہوتی ہے پہچان اردو فکرے کے آخر میں تا ہے تی ہے تے ہیں تی ہوں تے ہوں وغیرہ وغیرہ آتا ہے اب اس کی ایکزمپل ہم دیکھتے ہیں وہ سکول جاتا ہے ہم کرکیٹ کھیلتے ہیں وہ کھانا کھاتی ہے اب ہمیں کیسے پتا چلا یہ پریزنٹ سیمپل یا پریزنٹ انڈیفنیٹ کا فکرہ ہے یہ جاتا ہے یہاں کھیلتے تے ہیں کھاتی ہے یہ تی ہے تے ہیں تا ہے جب یہ فکرے کے آخر پر آ جاتے ہیں تو ہمیں بالکل سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے یہ پریزنٹ سیمپل یا پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کا فکرہ ہے تو اس میں امدادی فیل جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں do اورų ڈز یہ امدادی فیل منفی اور سوالیا میں لگائے جاتے ہیں اب ڈو اور ڈز کا استعمال جاننا ہمارے لئے ضروری ہے ڈو کہاں استعمال کرتے ہیں ڈز کہاں استعمال کرتے ہیں ڈز کا استعمال ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ڈز سنگولر کے لئے استعمال کرتے ہیں سنگولر ہمارے کون کون سے سبجیکٹ ہوتے ہیں ہی شی اٹ یا سنگلر ناؤنز ان کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ڈس کا استعمال کرتے ہیں اور ڈو کا استعمال آئی وی یو دے یا پلولر جمع ناؤنز کے ساتھ ہم کرتے ہیں نوٹ اس میں یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈو اور ڈس صرف سوالیا اور منفی بناتے وقت استعمال کرتے ہیں اور ورب کی اس کے ساتھ ہم پہلی فارم استعمال کرتے ہیں ایس یا ای ایس کا استعمال ایس کہاں استعمال کرتے ہیں اور ای ایس کہاں استعمال کرتے ہیں کیونکہ ایس یا ای ایس کا استعمال ہم وحد کے ساتھ کرتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا ہم نے یہ جاننا ہے کہ ایس ہم نے کون سے ورب کے ساتھ لگانا ہے اور ای ایس کہاں استعمال کرنا ہے ای ایس کا استعمال ہم دیکھتے ہیں ورب کے آخر پر جب ایس ایچ سی ایچ او ڈبل ایس فار ایزمپل جب واش ہمارے پاس یہ ورب ہے تو اس کے دیکھنا ہے ہم نے یہ دیکھیں ایس ایچ لگا ہوا ہے اب ٹیچ جس کے آخر پر کیا لگا ہوا ہے سی ایچ او جیسے گو ہے یہ او ڈبل ایس آ جاتا ہے جیسے سکسس ہے یا پاس ہے یہ دیکھیں پاس کے آخر پر ڈبل ایس آیا ہوا ہے تو ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں اب ہمارا کیا ہوگا واشز اب ٹیچ ای ایس کا استعمال اس کے ساتھ کرتے ہیں گو کا گوز پاس پاسز فکرہ بنانے کا فارمولہ ہمارا کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم سبجیکٹ پھر ہمارا ہیلپنگ ورب جیسے ہمارا سوالیا یا منفی میں ڈو ہے یا ڈز ہے تو اس کے بعد ہمارا ورب آتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمارا اوبجیکٹ آتا ہے اب ہی گوز ٹو سکول یہ ہمارا ہی کیا ہے سبجیکٹ ہے گو کیا ہے ہمارا ورب ہے اور سکول کیا ہمارا اوبجیکٹ ہے مگر ہم نے یہاں یہ ہمارا ہی کیا ہے سنگولر ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہاں ای ای ایس کا اضافہ کیا ہے ورب کے ساتھ ڈیئر سٹوڈنٹ اب اس کا مزید وضاحت اس فکرے کے سادہ فکرے کی کرتے ہیں سادہ فکرہ ہم کیسے بناتے ہیں میں نے ایک ایک ایزمپل یہاں لکھ دی ہے دے پلے کرکٹ یہ ہمارا جو سبجیکٹ تھا یہ تھا پلولر جمع کا تھا اس لئے ہم نے یہاں پلے یعنی کہ ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کیا کیونکہ اس کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جب ہمارا سبجیکٹ وحد ہوگا سنگولر ہوگا اس کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں اب دے پلے کرکٹ اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے منفی بنانا ہے دے کیونکہ دو ہم پلولر کے لئے استعمال کرتے ہیں اور دز ہم کس کے لئے استعمال کرتے ہیں وحد یا سنگولر کے لئے استعمال کرتے ہیں اب اس کا ہم سوالیاں بنائیں گے تو فکرے کے شروع میں ہم کیا لگا دیں گے دو دے پلے کرکٹ دیر سٹوڈنٹس ایک امپورٹنٹ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی کوئی سوالیاں فکرہ آپ بنائیں تو اس کے آخر پر کوئسٹن مارک لگانا نہ بھولیں کیونکہ کوئسٹن مارک اکثر سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں بھول جاتے ہیں فل سٹاپ لگا جاتے ہیں پورے فکرے کی بناوٹ آپ نے بلکل اگر درست کی ہے آخر پر آپ نے کوئسٹن مارک نہیں دیا تو یہ فکرہ آپ کا درست کنسیڈر نہیں کیا جائے گا تو آگے دیکھتے ہیں he eats food وہ کھانا کھاتا ہے یہاں ہم نے s کا اضافہ کیا ہے کیونکہ ہمارا سبجیکٹ وہ کیا ہے وحد ہے سنگولر ہے he eats food اب ہم اس کو منفی بناتے ہیں he does not eat food ہم نے s یہاں کیوں ختم کر دیا ہے یہ ایک بیسک پوائنٹ ہے جو میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں کہ جب بھی ہم سوالیا یا منفی بناتے ہیں یا do اور does لگاتے ہیں تو work کیا ہماری فارم کونسی ہوتی ہے پہلی ہوتی ہے اس کے ساتھ s یا yes کا اضافہ ہم آٹومیٹکلی ختم کر دیتے ہیں آگے ایک فکرہ ہے جو کنفیوز کرتا ہے ایکسر سٹوڈینٹ کو he read a book کیونکہ اس کے بارے میں ایکسر سٹوڈینٹ نہیں جانتے کہ اس کو pronounce کیسے کرنا ہے read کو تو یہ ہم دیکھتے ہیں he does not read میں نے اس لیے یہاں نہیں لگایا کہ آپ کو تھوڑا سا میں اس کا تفصیل بتا دوں he reads کیونکہ یہ ہمارا وحد ہے اس لیے ہم یہاں s لگائیں گے he does not read a book یہ next ہم ٹینس میں دیکھیں گے کہ اس کو red بھی پڑا جاتا ہے وہ فکرہ ہمارا درست شمار کیا جاتا ہے کیونکہ یہ singular ہے ہمارا تو یہ tense تھوڑا سا change ہو جاتا ہے وہ past ہمارا past میں چلا جاتا ہے کیونکہ یہ first condition ہے he does not read a book اب ہم اس کا سوال یا بنائیں گے does he read a book یہ question مار اب اس میں ایک ہمارا فکرہ رہتا ہے جو سوال یا اور منفی دونوں ہم اکھٹھے بناتے ہیں تو اس کو میں بنائز دیتا ہوں does he not read a book question مار اینڈ پہ آپ نے لگانا ہے یہاں بھی آپ اس کو سوال یا اور منفی کو سمجھنا چاہیں تو does he not eat food question مار اسی طرح سے اس کا بھی جب ہم سوال یا اور منفی اکٹھے بنائیں گے do they not play a cricket امید ہے students آپ کو present simple یا present and definite clear ہو گیا ہوگا سوال